اس ویڈیو میں ہم دو اہم ترین ٹاپکس پر بات کریں گے پہلی یہ کہ پاکستان کی ایک نامور موڈل انم ملک نے اسلام کی خاطر موڈلنگ کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا دوسری اہم خبر انڈین کرکیٹر مہندرہ سنگھ دونی کے حوالے سے ہے پاکستان کی فیشن انڈسٹری کی معروف موڈل انم ملک نے دین اسلام کی خاطر موڈلنگ کی دنیا کو ہمیشہ خیر بات کہہ دیا ہے سابق موڈل انم ملک نے فیشن کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنی باقی کی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا ہے دین اسلام کے مطابق اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے حوالے سے سابقہ موڈل انم ملک کا اپنے مددہوں کو بتاتے ہوئے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنی سٹوری میں کہنا تھا کہ میرے ہجاب پہننے پر آپ سب کی حوصلہ افضائی اور پیار کا بہت شکریہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے موڈلنگ چھوڑ کر ہجاب پہننا کیوں شروع کیا سوشل میڈیا کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر انم ملک کا مددہوں کے نام اپنے پیغام میں مزید لکھنا تھا کہ انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ سب کو ضرور بتاؤں گی اور بہت جلد اپنے اس نئے سفر کے بارے میں بھی بات کروں گی ابھی یہ وقت ایسا ہے کہ میں بے شمار نئی چیزیں دریافت کر رہی ہوں خود کو وہ سب سکھا رہی ہوں اور ابھی مجھے ان سب چیزوں کے لیے مزید وقت کی بھی ضرورت ہے دوسری جانب اگر سابقہ موڈل انم ملک کے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے اپنی سابقہ موڈلنگ کی تمام تصویریں اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی اور اب ان کے اکاؤنٹ میں صرف چند تصاویر ہیں جن میں وہ باہجاب نظر آ رہی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندرہ سنگھ دھونی نے اس سال اگس میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد آرگینک پالٹری فارمنگ شروع کر دی اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کڑکنات قسم کی ایک نایاب نسل کی مرگیوں کا پالٹری یونٹ شروع کرنے کے لیے ایسی دو ہزار مرگیوں کا آرڈر دیا ہے کڑکنات نسل کی یہ مرگی اصل میں وسطی بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے زلہ جبوا میں پائی جاتی ہے اور وہاں سے یہ مرگیہ جلد ہی دھونی کے رانچی میں واقع فارم میں پندرہ دسمبر تک پہنچائیں گے اس نسل کی مرگی کا گوشت نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے جبکہ اس مرگی کا گوشت اور خون بھی سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس میں چربی اور کولیش رول بلکل بھی نہیں ہوتا